السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے دوستو آج اس ویڈیو ٹوٹوریل میں آپ اے ٹو زی کالینکس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم کالینکس ورزن 2 یا لیٹس ورزن کو وینڈوز اپننگ سسٹم میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں ورچول باکس میں ہم وینڈوز کے سوفٹ ویئر کس طرح رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ او فال تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ورچول باکس کو ڈاؤنلوڈ کرنا انسٹال کرنا ہے ورچول باکس کو ڈاؤنلوڈ کرنا انسٹال کرنا کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں جو کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھاکیا ہے تو یہ میری ویب سائٹ ادھر آگیا آپ نے لکھنا ہے فولورجن فارہور ڈاٹ کوم اور یہ میرے پیج کا لائک باکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے لائک کرنا ہے تو لائک کرنے لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آجیں سرچ کروائیں ورچول باکس ٹھیک ہے یہ ورچول باکس آگیا یہ نیچے لکھا ہوا ہے ورچول باکس اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ نے پیج کو نیچے سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر لنک دیا ہوا ہے اس پہ آپ ہی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تقریب بہت ساری جنگوں پہ لنک اپلوڈ کر رکھے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک میرر چوز کر لینا جیسے میں میرر ورن یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لیٹس ورڈیون ہے فول لیٹس ورڈیون گبرانے کوئی ضرور نہیں یہ تقریب 124 ایم بی کا ہے ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گیا میں تو اس کو پاس کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس آل ریٹس ڈاؤنلوڈ لے تو اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو میں اس کو سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو کیسل کر دیا ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں جہاں پہ میرا سیوڈ ہے ورڈلوڈ باکس یہ میری ایک ڈرائیو ہے اس میں سیوڈ ہے یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ورڈلوڈ باکس لیٹس ورڈیون ایکسٹینشن کے ساتھ ہے ایکسٹینشن پیک اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے کمپیٹر میں ٹھیک ہے یہ نیکسٹ 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 yes انسٹال ٹھیک ہے انسٹالشن کمپلیٹ ہو گئی اب اس کو انٹک کر کے آپ فلش کر دیں اب یہ جو ایکسٹینشن پیک ہے اس کو ڈبل کریک کر کے انسٹال کر لیں ٹھیک ہے یہ رینسٹال بھی کرتے ہیں کیونکہ میں نے آلرہیڈ کیا وہ تھی انسٹال اس لئے یہ رینسٹال مہن رہا ہوں یہ آئی اگری یہ اب انسٹالشن انسٹالشن ہو رہی ہے ایکسٹینشن پیک کی ٹھیک ہے انسٹال ورچول بوکس دو ہو گیا اب ہماری باری آتی ہے ہم کالی نیس کو کس طرح ڈاؤنلوڈ کرسکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر لکھنا ہے ڈاؤنلوڈ کالی نیس ٹھیک ہے یہ پہلا پہلا لنک آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آگے ڈاؤنلوڈ لنک یہ وا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹورنٹ کا تو یہ اس میں میں نے کلک کیا یہ نیچے فائل داملوڈ ہو گئی تو شاید یہ ہے کہ آپ کے پاس یوں ٹورنٹ یا کوئی اس طرح کا ٹورنٹ سوفٹکار آپ کے پاس انسٹال ہو ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو اس کو ڈاؤنڈ میں لگا دیا میرے پاس آلیڈی ڈاؤنڈڈ ہے اس میں اس کو میں ریموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کو ریموو کر دیا اب باری آتی ہے آپ کو آن کرنا ہے اور ایک ورچول باکس آن کرنا ہے اور یہ نیو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے لکھنا ہے کالی لینکس نیم کوئی بھی دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ورزن نیچے سیلیکٹ کر دیں کالی اس میں لیسٹڈ نہیں ہے دبین سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے 64 bit یا 32 bit اگر آپ نے 64 bit ڈاؤنلوڈ کی ہوئے تو 64 bit کریں ٹھیک ہے اگر 32 bit ڈاؤنلوڈ کی ہے 32 bit تو میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ میرے پاس تھی 64 bit دبین ٹھیک ہے تو میں اس کو اوکی کر کے یہ نیکسٹ کر دیتا ہوں ادھر آکے ریم چوز کرنے آپ نے میں کہتا ہوں میرے پاس ڈیڑھ جی بھی ہوئی چاہیے ورچول رہے ہیں یہ نیکسٹ کر دے میں نیکسٹ کریٹ نیکسٹ نیکسٹ یہ آپ ادھر ہر ٹرائیو کا سپیس رکھ دیں یہ آگیا بیس ٹی بھی ٹھیک ہے یہ یہ کریٹ ہو گئی اب آپ اس کی تھوڑی کو جنرل سے ٹی مطیبو کر لیں یہ جنرل پر کلک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سسٹم میں آ جائیں اور پروسیسر سیلیکٹ کر دیں میں کہتا ہوں دو پروسیسر کام کریں تاکہ سسٹم پر دباؤنا اور اچھی طرح سے یہ لینس وار کریں اس کے بعد ڈسپلی پر آ جائیں اور اوکے کہتا ہے بس یہ ہماری سیٹنگ دی اس کے بعد آپ نے یہ سٹارٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ ایک چھوٹا سا ایکن بڑا ہوئے بنا ہوا ہے تو اس پر آپ نے گرے کرنا ہے اور جو ڈاؤنلوڈ کی تھی اسو فیل کالی نیکس کی ٹھیک ہے اس کا پاتھ دینا ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ انسٹال اسٹرائب میں تو یہ میں اس کو چوز کروں گا یہ میرے پاس یہ ہے پڑی لیٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ پر کلک کرنا ہے بچل باکس آن ہو گیا اور یہ چل گئی ٹھیک ہے اس کو فلسکرین کر دیں تمہارے یہ فلسکرین ٹھیک ہے اب یہ ان میں سے اگر آپ نے لائیو یوز کرنے تو لائیو کر لیں اگر انسٹال کرنے تو انسٹال فیلال تو میں آپ کو لائیو یوز کرنے کا طریقہ بتا ہوں گا ٹھیک ہے یا آپ نے لائیو جو فاسٹ نمبر پہ ہے اس کو سیلیکٹ کر دیں یا پھر تھرڈ نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں فاسٹ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انٹر کر دیں ہلو جی یہ ہمارے پاس کالی کا ڈکسٹاپ آ گیا ٹھیک ہے مطلب یہ کالی ہمارے پاس رانگ ہو گئی آپ کیا کرنا ہے ہم نے جو ایسا کرنا ہے کالی کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ نے یہ ترمینل اپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر لکھنا ہے command apt get update ٹھیک ہے یہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے ڈیٹ اس لوں جی یہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے بار یہ آتی ہے وائن کو انسٹال کرنا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے پھر یہ ٹرمینل اپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا ہے میرے اللہ پھر ہنی کرنا ہے مجھے آپ نے مجھے کرنے وائن بھی انسٹال ہو گئی ہے اب ہماری بار ہی ہے کہ ہم کوئی بھی وینڈو کا سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کریں گے ویب سائٹ سے اور پھر اس کو انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اندر کالی وینس ورژن 2 یا اس کے ابو جو لیٹر ورژن اس میں ٹھیک ہے اب وائن انسٹال ہو گئی آپ نے کہا کرنا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ براؤزر کوپن کر گئے ٹھیک ہے کوئی بھی سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وینڈو کا ٹھیک ہے جیسے ہم اگزم پر لے دیتے ہیں ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ ملیجر ٹھیک ہے میں نے اس کو اوپن کیا بڑا کر دیا اس کو ٹھیک ہے اندر لکھیں آئی ڈیا ٹھیک ہے اب یہاں پر جائیں ان کی ویب سائٹ پر ڈاؤنلوڈ کرنا اس کو ٹھیک ہے یہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگیا سیو کر دیا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اب ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کلوز کر دیا ٹھیک ہو گیا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کا جو ہم نے فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں تھی ٹھیک ہے تو ہم نے اب ڈاؤنلوڈ کے فولڈر کے انڈر جانا ہے کمانڈ پرامٹ کے ذریعے تو پھر آپ نے ایک کمانڈ ہے سی ڈی پھر یہ ڈاؤنلوڈ لکھنا ہے تی بڑا لکھنا ہے جیسے اوپر لکھا ہوئے ویسے لکھنا ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ډ ڈ ڈ ڈ ڈ ژ ڈ ڈ ڈ ڈ د ڈ اٹس ٹھیک یہ کر کے انڈر کا دیناح ہے اب آگے آپ کرناح ہے ڈی آ ای آر اب دیکھنا ہے کہ اس ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں کیا کیا پڑھا ہوئی ہے یہ انڈر کر دائیں اس میں صرف ایک ہی پھل پڑھی ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کی ثی ڈاؤنلوڈ کی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ وائن لکھنا ہے کمارڈ وائن لکھنا ہے اس کے بعد یہ نیم دینا ہے جیسے لکھا ہوا ایسے دینا ہے ٹھیک ہے آئی ڈی ایم ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے یہ انٹرپریس کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ اب ہو رہے ہے ٹھیک ہے اب یہ سامنے آگیا ہے دیکھیں اب اس کو اب انسٹال کر رہے ہیں یہ آگے انسٹال انسٹال نیکسٹ ٹھیک ہے یہ ہو گئے انسٹال ابھی اس کا ایکون بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا ایکون اگر ادھر نہ آئے تو آل اپلیکیشن میں آیا ہوا ہوگا اب ادھر دیکھ رہے میں آئے ٹھیک ہے یہ نیچے نیچے یہ آئیس میں ہے ٹھیک ہے ادھر اس نے پیچ کر لیا ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسندے ہوگا ٹھیک ہے اللہ حافظ